بسم اللہ الرحمن الرحیم شان نزول سن لیں اس صورت کا کیونکہ یہ ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں آپ سے وہ نراض ہوا نہیں اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اس کا شان نزول بیان ہوئے صورت کا کہ یہ کب آیات نازل ہوئی تھی کیا واقعہ پیش آیا کچھ دن وہی بند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ آتا تھا جبریل امین وہی لے کر کچھ دنوں کے لئے وہ نہ آیا تو ایک عورت آئی مشرقین مکہ میں سے وہ آ کر کہنے لگی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تو تسلیم ہی نہیں وہ کرتے تھے اے محمد آپ کا شیطان لگتا ہے آپ کو چھوڑ گیا ہے کیا لفظ استعمال کیے لگتا ہے آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے کچھ دنوں سے ہم نے آپ کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے ٹائم اٹھتے تھے صبح صبح وہ تین چار دن وحی بند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق اٹھے بھی نہیں تو وہ عورت نے آ کر کہا کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے اب وحی کے آنے کو اس نے شیطان کہا شیطان چھوڑ گیا آپ کو نعوذ باللہ ویسے بہت بری بات کہی اس نے اور شیطان کہا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تھا وہ شیطان کا پیغام آپ کے پاس نعوذ باللہ آتا تھا وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے جب یہ بات کہینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے ہیں کہ پیغام اللہ کا آتا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ چھوڑ بھی گیا ہے آپ کو جب یہ پریشانی بنینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کتنی زبردست تسلی ہے نبی علیہ السلام کو کہہ نبی پریشان نہ ہو دھوپ نکلنے کے وقت کی بھی قسم رات جب چھا جائے مجھے اس کی بھی قسم آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں اور وہ آپ سے نراز بھی نہیں ہوا یہ لوگ جس طرح مرضی کہتے رہیں آپ کا رب آپ سے نراز نہیں ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے چاشت کے وقت کی قسم رات کی قسم یہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے اچھا کیا ہم بھی ان چیزوں کی قسمیں کھا سکتے ہیں یا نہیں ایک مسئلہ بھی سن لیں ہمیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے اگر ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی کسی جگہ پر حلف دینا پڑے تو حلف کس چیز کا اللہ کا اللہ کی قسم بس اور کسی چیز کی قسم نہیں ہے اللہ کی اللہ کی صفات کی یہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے باقی کیسے قسم کی قسم نہیں ہے کہ ماں باپ کی قسم ماں کے دودھ کی قسم فلان کی قسم یہ سب فضول ہیں ایسے یہ کوئی قسم نہیں ہے یہ غلط ہیں اس سے منع کی ہے شریعت نے تو اللہ تعالیٰ جیسے اس کے مرضی وہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تو چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے تو گھوڑوں کے دوڑنے کی قسمیں کھائی ہے زمانے کی قسم کھائی ہے تو وہ اللہ ہے نا جیسے وہ کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم آپ نے نہیں اٹھانے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن مجید ہی میں آیت آیت مبارکہ ہے نا بَلَا يُسْعَلُوا مَّا يَفْعَلُوا اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ جو بھی کرے اسے پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو خود اللہ ہے اسے کون پوچھے گا اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں جس چیز کی قسم کھائے یہ تو عزت اور عصمت واضح ہو رہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو زمانے کی قسم ہر جگہ پر قسمیں اٹھا کر جو چیز کو واضح کیے جائے تو وہ زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے اس کی تین و آیات کی سمجھ آگئی اب آپ ترجمہ پڑھیں گے تین و آیات کا وَزُّوحَا کیا ترجمہ ہے آپ کوشش کریں وائٹ بورڈ پر دیکھ کر ترجمہ مجھے سنائیں وَزُّوحَا دھوپ نکلنے کے وقت کی سورج نکلنے کے وقت کی قسم زوحا کا ویسے معنی کیا ہے سورج کی روشنی یا دوسرا معنی اسی کے ساتھ ملتا ہے چاشت کا وقت دن کا چڑھاؤ یعنی سورج کا نکلنا روشن ہونا وَلَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وَمَا قَلَا اور نا وہ آپ سے ناراض ہوا ہے ناراض بھی نہیں چھوڑا بھی نہیں آگے پھر وہی تسلی جاری ہے ابھی تک نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے بات کہہ دی تھی کہ شیطان چھوڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ تسلی دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَتُ توجہ فرمائیں یہ بات یہ بیان ہونے لگی ہے کہ ایک زندگی آپ کی اب ہے ایک بعد میں آنے والی ہے یعنی موت کے بعد یا زندگی میں بھی جو اب ٹائم ہے اور ایک اس کے بعد آنے والا ہے تو جو اب ہے نا اس سے کہیں بہتر ہے جو بعد میں آنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَلْآخِرَتُ اور بعد میں آنے والی حالت وَلَلْآخِرَتُ کا معنی کیا کریں گے حالت مراد لیں گے اور بعد میں آنے والی حالت پیچھے آنے والی حالت آخرت ہے نا آخرت کو اس لئے آخرت کہا جاتا ہے وہ بعد میں ہے وَلَلْآخِرَتُ اور بعد میں آنے والی حالت خیرٌ لَقَ معنی کریں لَقَ ہاں پورا معنی کیا کریں نا وَلَلْآخِرَتُ اور بعد میں آنے والی حالت خیرن لکا وہ بہتر ہے آپ کے لئے من الاولا پہلی حالت سے بعد میں آنے والی حالت ہاں جی بعد میں آنے والی حالت پہلی حالت سے خیرن لکا تیرے لئے بہتر ہے آپ کے لئے وہ بہتر ہے دوبارہ دیکھیں ولل آخرتو اور بعد میں آنے والی حالت خیرن لکا وہ بہتر ہے آپ کے لئے من الاولا پہلی سے یا پہلی حالت سے کتنی کے بہتر ہے اگلی آیت میں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کتنی کے بہترین حالت اور کتنا کچھ دے رہا ہے پریشان نہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَلَا سَوْفَ کیا معنی پڑھا ہوا ہے پیچھے وَلَا سَوْفَ پڑھا ہے گا نہیں اور البتہ انقریب سوفہ کا معنی پتہ انقریب لام کا معنی البتہ وَلَا سَوْفَ اور البتہ انقریب یُعْتِيكَ رَبُّكَ تیرا رب تجھے عطا کرے گا یُعْتِيكَ مَن اوتا عطا کرنا دینا یُعْتِي دے گا عطا کرے گا کَا آپ کو ربُّكَ آپ کا رب وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ انقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا فَتَّرْضَ پس تُو راضی ہو جائے گا یعنی اتنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی تُو راضی ہو جائے گا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب تیرا رب تجھے دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خود مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا پریشان نہ ہو وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اتنی عظمت اتنی شان رفت و بلندی آخرت میں بعد میں آنے والے عوقات میں ایسی ایسی ملے گی کہ نبی تُو راضی ہو جائے گا وَلَا سَوْفَ عَرُ الْبَطْتَانِ قَرِيبِ يُعْتِيكَ آپ کو عطا کرے گا رب کا فترضہ پس تُو راضی ہو جائے گا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَ عَلَمْ پیچھے پڑا ہوا ہے نا عَلَمْ يَجِدْكَ لفظی معنی دیکھیں عَلَمْ يَجِدْكَ بَاجَدَ يَجِدُ کا معنی ہوتا ہے پانا مثلا یہ پینسل پڑی ہے نا ادھر اس کو میں پا لیتا ہوں یعنی اس کو میں نے حاصل کر لیا ہے کسی چیز کو پانا کسی کو حاصل کرنا تو اس میں سے یہ مزارے کا سیگہ ہے نفی لَمْ يَجِدْ عَلَمْ يَجِدْكَ بھی آگیا آگیا آپ کو عَلَمْ يَجِدْكَ کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا کیا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا کس نے اللہ نے یعنی تو یتیم تھا اے نبی جب تو پیدا ہوا یتیم تھا باب تو تھا ہی نہیں عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم فَآوَا تو اس نے جگہ دے دی تو اس نے جگہ دی یا جگہ دے دی تو کوئی بات کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والدے گرامی تھے یا نہیں پہلے فوت ہو گئے تھے یتیم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ بات یاد کروارے ہیں کہ اے نبی آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اس نے پھر جگہ دے دی کتنی کیسی جگہ دی جب آپ پیدا ہوئے تو باپ نہیں چھ سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی آٹھ سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گئے عبد المطلب کیونکہ ماں کی وفات کے بعد عبد المطلب نے پروش کی دو سال وہ زندہ رہے وہ بھی فوت ہو گئے آٹھ سال کی عمر میں باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں دادا بھی نہیں وقت کے نبی ہیں آٹھ سال کی عمر کتنی ہوتی ہے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی سہارہ بھی نہیں ہے اس کے بعد ابو طالب کے دل میں محبت ڈال دی اللہ نے چچا تھے ان کے انہوں نے پروشک کی پھر ان کی بڑی محبت کی یہ علیدہ بات ہے کہ کلمہ پھر بھی نصیب نہیں ہوا ابو طالب کو بڑی محبت کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا دعوت دی تو انہوں نے قبول نہیں کی اپنے باپ دادے کے دین پر ہی مر گئے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس طرف اشارہ ہے کہ علم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم فآوا تو اس نے جگہ دے دی وَوَجَدَ وَوَجَدَ کا ظَالًا اور اس نے پایا آپ کو وَوَجَدَ پہلی وَاو کا مہنہ اور آگے وَجَدَ اس نے پایا کا آپ کو وہی الفاظ بار بار اسی طرح کیا آ رہے ہیں اور اس نے پایا آپ کو ظَالًا راستے سے نواقف ظَالًا کا مہنہ یعنی دین کا جو شریعت کا راستہ تھا اس کا پتہ تو نہیں تھا نا پہلے اللہ نے پھر شریعت نازل کر کے بتایا کہ یہ دین ہے یہ شریعت ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں وَوَجَدَ کا اس نے پایا آپ کو ظَالًا کیا مہنہ فَحَدَ تو اس نے راستہ دکھا دیا فَحَدَ اس نے کس نے اللہ نے تو اللہ نے راستہ دکھا دیا دوبارہ پھر دیکھیں وَوَجَدَ اور اس نے پایا آپ کو ظَالًا راستے سے نواقف فَحَدَ تو اس نے راستہ دکھا دیا آگے پھر وہی لفظ آپ پڑھیں گے جی وَوَجَدَ کا آپ کو عائلن تنگ دست عائلن تنگ دست فَعَغْنَ آپ خود اندازہ لگیں کیا مانا ہوگا اس کا فَعَغْنَ ہاں تو اس نے گنی کر دیا بابا جدہ کا اور اس نے پایا آپ کو عائلن تنگ دست فَعَغْنَ تو اس نے گنی کر دیا اب یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد آپ یتیم بھی تھے آپ کو جگہ بھی دی آپ راستے سے نواقف تھے راستہ دکھلا بھی دیا اور اسی طرح تنگ دست تھے تو گنی بھی اللہ نے کر دیا اب آگے آپ کی زندگی میں جو یتیم آئے آپ نے کیا سلوک کرنا ہے کوئی تنگ دست آئے کوئی سائل بن کر آجے آپ نے کیا کرنا یہ بھی سبق دیا اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّلْ يَتِيمَ پس جو یتیم ہے توجہ ادھر بھئی فَأَمَّلْ يَتِيمَ پس جو یتیم ہے فَلَا تَقْهَرْ پس تو اس پر سختی نہ کر فَلَا تَقْهَرْ تو اس کے ساتھ سختی نہ کر فَلَا تَقْهَرْ تو سختی نہ کر اے نبی سختی نہ کرنا یتیم پر فَأَمَّلْ يَتِيمَ پس جو یتیم ہے فَلَا تَقْهَرْ سختی نہ کر وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّ سَائِلَ اور جو سائل ہے سائل کس کو کہتے ہیں سوالی سوال کر لے آکر کوئی دربازے پر آجائی ہے اس طرح کو اللہ کا نام لے کر سوال کرے وَأَمَّ سَائِلَ اور جو سائل ہے فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو نہ ڈانٹ نہ جھڑک دونوں آنے جھڑکنا ڈانٹنا یہ نہ کرنا کسی سائل سے وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو سائل ہے فَلَا تَنْهَرْ اس کو نہ ڈانٹ یا اس کو نہ جھڑک آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ توجہ بھئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اور جو تیرے رب کی نعمتیں ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ اور جو نعمت ہے رب کی تیرے رب کی تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں فَحَدِّثْ پس تُو بیان کر فَحَدِّثْ پس تُو بیان کر تُو بیان کر یعنی جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اس کو بیان کرو اس کو واضح کرو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اچھا لباس پہنو اللہ نے مال دیا ہے تو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کرے تو پھر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے اس کو بیان کرنا چاہیے اس کو واضح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے تکبر بھی نہ ہو دوسرے کو حقیر جاننا بھی نہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی ہو اور اس کو بیان بھی کیا جائے جہاں حق ہے وہاں اس کو استعمال کیا جائے تو بجو کنجی میں پوری سورت دوبارہ پڑھتا ہوں کوئی لفظ کسی کا رہ گیا ہو تو وہ اس کو نوٹ فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزُّوحَا چاشت کے وقت کی قسم دھوپ نکلنے کے وقت کی قسم وَاللَّيْلِي اور رات کی قسم اِذَا سَجَا جَبْ وہ چھا جائے مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھ کو وَمَا قَلَا اور نہ وہ نراز ہوا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَتُ اور بعد میں آنے والی حالت خیرٌ لَكَ آپ کے لئے بہتر ہے مِنَ الْأُولَى پہلی حالت سے وَلَصَوْفَا اورَنْ قَرِيبِ یَا الْوَتَّا انْ قَرِيبِ یُعْتِيكَ تُجھ کو عطا کرے گا ربُّكَ آپ کا رب فَتَرْضَى فَسَاب راضی ہو جائیں گے وَالْأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم فَآوَا تو اس نے جگہ دے دی وَوَجَدَكَ اور اس نے پایا آپ کو ظالن راستے سے نواقف فَحَدَا تو اس نے راستہ دکھا دیا وَوَجَدَكَ اور اس نے پایا آپ کو عائلن تنگ دست فَآغْنَا تو اس نے گنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرْ پس جو یتیم ہے اس پہ سختی نہ کرنا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور جو سائل ہے اس کو نہ ڈانٹنا یا اس کو نہ جھڑکنا وَأَمَّا بِنِعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کر جو تیرے رب کی نعمتیں ہیں فَحَدِّسَ اس کو بیان کر یاد ہو جائے گا نا سورة الزہا کا شانی نزول بھی پتا چل گیا کہ دو تین دن چار دن وحی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تحجد کے وقت میں نہ اٹھے تو ایک عورت آئی آ کر اس نے کیا کہا کہ لگتا ہے آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی ہیں کہ اللہ نے چھوڑا بھی نہیں اللہ ناراض بھی نہیں ہوا اللہ نے تو بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں آپ پر پریشان نہ ہو اسلامی عقیدہ نکال لیں وَأَمَّا بِنِعَمَةِ رَبِّكَ اور جو نعمتیں ہیں تیرے رب کی تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں فحدث پستو بیان کر اسلامی عقیدہ کے مطابق کل کونسا سوال پڑھا تھا یاد ہاں اس عمت میں شرک پائے جاتا ہے کہ نہیں ہاں جی جواب دے سکتے ہیں کہ پائے جاتا ہے کہ نہیں اس عمت میں شرک پائے جاتا ہے قرآن مجید میں بھی بات موجود ہے اور حدیث میں بھی وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اور حدیث میں کیا ہے کہ میری عمت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے جو بتوں کی عبادت کریں گے اور بتوں کی عبادت بالاتفاق شرک ہے اس میں کوئی کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے ہر بندہ کہتا ہر مسلک کا بندہ کہے گا کہ بتوں کی عبادت تو شرک ہے تو جب نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تو پھر اس عمت میں شرک تو ہوگا آج کا سوال ہم پڑھیں گے فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شریح حیثیت کیا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے لیکن وہ پاس موجود نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے وہ بات ہی نہیں سن رہا لاہور چلا گیا جی ہم سرگودہ میں ہیں وہ بندہ لاہور چلا گیا ہے زندہ وہ ایک تو فوت ہو گیا نا وہ تو اگلے لاہور پہنچ گیا نا جو فوت ہو گیا وہ تو ویسے ہی چلا گیا اور ایک زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور جگہ پہ چلا گیا اب یہاں کھڑے ہو کر ان دونوں کو پکارنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے فوت شدہ کو آواز دینا یا ایسے بندے کو آواز دینا جو یہاں موجود نہ ہو اس کی شریح حیثیت جواب پڑھیں جی جواب لکھتے ہیں کہ ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا شرک اکبر ہے دونوں کو جو یہاں سننی رہا ہماری بات یا فوت ہو گئے دونوں کو پکارنا کیا ہے شرک اکبر بہت بڑا سب سے بڑا شرک ہے جی کیسے دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مت پکارو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پس اگر تُو نے ایسا کیا تو اس وقت یقیناً تُو ظالموں سے ہو گیا اگر ایسے کیا تو کن سے ہو جاؤ گے ظالموں سے اب اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا جو لاہور بیٹھا ہے ہماری بات سنی نہیں سکتا یہاں بیٹھ کر بندہ اس کو کہے کہ دس روپے یا دس ہزار روپے مجھے بھیج فون پہ نہیں کیونکہ فون پہ تو وہ ہماری بات سن رہا ہے جو یہاں موجود نہ ہو بیٹھ کر یہاں سے آپ آواز دیں کہ دس ہزار روپے دو جی دے دے گا وہ فائدہ دیا اس نے اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دو نقصان ہوگا آپ کو گالی کا نقصان ہوگا لیکن وہ نقصان کر سکے گا کوئی نہیں وہ تو سنی نہیں رہا نہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے زندہ ہونے کے باوجود نہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایسے بندے کو جب وہ نقصان کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر یہی شرک ہے ظالموں سے ہو جاؤ گے اللہ منع کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو اور ایک بندہ فوت ہو گیا ہے وہ تو ویسی قبر میں چلا گیا ہے سنتا ہی کوئی نہیں اب اس کے بندہ پکارتا رہے اسے اولاد مانگنے شروع کر دے چڑھاوے چڑھائے اور نظریں مانیں یہ سب فضول باتیں ہیں یہی شرک ہے اور کوئی شرک کو سینگ نہیں لگے ہوتے شرک کسی کا نام ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا تو واضح طور پر آیت آپ نے پڑھ لی حدیث مبارکہ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا وہو ویدعو من دون اللہ ندن داخل النار کتنی سخت وعید ہے ترجمہ دیکھیں کہ جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا یعنی اس حالت میں مر گیا شرک کی کرتا تھا اسی طرح جس طرح شرک کرتا یہی عقیدہ یہی نظریہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا وہ بچ نہیں سکے گا اور جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا دوسری حدیث بھی آپ سننیں اس کے ساتھ ساتھ کہ مماتا جو بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا وہ کہاں جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مماتا مماتا